بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک انفرمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی تاریخ کے سچے واقعات کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں حضرت توفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میاری سلامی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پریس کریں شکریہ حضرت توفیل بن عمر دوسی مکہ میں آئے یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور یمن کے نواح میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی توفیل رضی اللہ عنہ خود شائر اور دانشمند شخص تھے اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و توازو کی حضرت توفیل کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا اسے جادو آتا ہے جادو سے باپ بیٹے میاں بیوی بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے اس نے ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام اب تر کر دیئے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مسیبت پڑے اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ اس کے پاس نہ جانا نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا یہ باتیں انہوں نے ایسی امدگی سے میرے ذہن نشین کر دیں کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آواز کانوں میں نہ پڑ جائے ایک روز وقت صبح میں خانہ کعبہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑ رہے تھے کیونکہ خدا کی مشیعت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑ رہے ہیں اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شائر ہوں باعلم ہوں اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں اچھی بات ہوگی تو مانوں گا ورنہ نہیں میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مکہ میں آنے لوگوں کے بہکانے روئی کو کان میں رکھنے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کچھ سننے کا واقعہ کہہ سنایا ارز کیا مجھے اپنی بات سنائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہے الغرض توفیل رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ حفظائی کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ موسیقی موسیقی